ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنے آگے دانشمند سے ایک جوان لڑکے نے آکے پوچھا پوچھا کہ مولانا میں جو ہے گناہ کرتا ہوں جو خواتین گزرتی ہیں ہمارے سامنے سے میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں آپ سوچیں یہ ایران ہے ایران میں ہجاب ہے ایران میں چادر ہے لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے وہ جوان اور اتنا فرنک ہے کہ وہ ایک عالم دین ایک سینئر عالم دین سے آکے کہہ رہا ہے یہ ہوتی ہے سوسائٹی آپ علماء سے آئیں گفتگو کریں آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے نہیں مجھے شرم آتی ہے علماء سے پوچھنے کے لیے خوب کس سے پوچھیں گے علماء سے نہیں پوچھیں گے تو اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ جوانوں کے ساتھ آکے گفتگو کریں ان کی ریل ایشیوز کو سالف کرنے کی کوشش کریں آگر دانشمند نے تھوڑا دیر رکے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اپنی مجلس میں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اس وقت ذہن میں آیا میرے پہلے سے میرے ذہن میں یہ نہیں تھا انہوں نے کہا دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں نے گناہ کو انجوئی کیا ہے گناہ کو ٹیسٹ کیا ہے اور اس کی لذت اور اس کی انجوئیمنٹ کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ گناہ ریجیکٹ کرنے میں کیا لذت ہے اگر ہم جس دن یہ پہچان جائیں گے کہ گناہ کو ریجیکٹ کرنے میں اور شیطان کو ہرانے میں کتنا مزہ آتا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ امیجن کریں کہ جب آپ کے سامنے گناہ کا آپشن آئے آپ نے نہیں دیکھا اور اسی وقت آپ ایک لمحے کے لئے خاموش رہیں اپنی نفس سے بات کریں اور کہیں یا مہدی میں نے تیرے لئے یہ گناہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں اے میرے امام تجھے نہیں پسندے کہ میں ایسا رہوں اس وقت آپ ایک لذت کا احساس کریں گے کیونکہ آپ نے اپنا رشتہ امام سے جوڑ دیا ہے اس وقت آپ افتخار کریں کہ میں نے شیطان کو ہرا دیا ہے اور وہ انجوائمنٹ آپ کے اندر آنا چاہیے کہ میں نے شیطان کو ہرا دیا ہے اور کوشش کریں کہ اس کی تمرین کریں اسے پریکٹس کریں تو یہ ایک نیچورل سی چیز ہے اچھا وہ دوسری طرف سے حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جوان نامحرم کو نہ دیکھے اور خدا کے لئے اسے نہ دیکھے اور اس کے سامنے آپشن تھا گناہ کرنے کا اس کے سامنے آپشن تھا دیکھنے کا اب یہ نامحرم دیکھنا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یوٹیوب فیس بوک اور انسٹاگرام اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جوان کہ یہ ایشیوز کتنے ریال ہیں آپ کے لئے یہاں پر جو ٹریننگ ہے نفس کی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ I will not do it why will I not do it I will not do it because I love امام مہدی I will not do it because I love اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے یہ امپورٹنگ ہے